اختیار، اختیار، اولابی تصرف، حق تصرف، پاور، ایتھوریٹیز اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی ہمارے محترم یاسوب عباد صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ممبر اگر مدینہ کی مسجد میں تھا تو وہ وہاں کیوں نہیں آ گیا یہ حکیم امت نبی کا فیصلہ ہے ممبر بنے گا تو کجابوں کا بنے گا ورنہ اگر جنگ اوہد میں تلوار ٹوٹتی ہے تو زلفقار آتی ہے جناب اسماعیل کے لیے دنبا اللہ بھیجتا ہے جناب آدم جنت سے لباس لے نہیں جا سکتے کیونکہ نبی کی ایتھوریٹی اور ہے ولی کی ایتھوریٹی اور ہے اگر حسن و حسین چاہت کرے تو رزوان کو درزی بننا پڑتا ہے اسی لیے اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں اور ہمارے اب یاسوب عباد صاحب نے یہی بات کہی کہ مسجد والا ممبر کیوں نہیں آیا یا ممبر بنا کیوں اگر محمد دعا کر دیتے تو قسم خدا کی ممبر غدیر کے میدان میں نازل ہو جاتا علی کے لیے لیکن حکیمِ حمد کا حکمت آمیس فیصلہ روزِ قیامت تک ایک حکمت بخش جواب تھا قاتلوں کے لیے منافقوں کے لیے اور جواب یہی تھا کہ یہ عرب کا بددو معاشرہ ہے کچھ ہو نہ ہو ہر گھر میں کم سے کم ایک اونٹ تو پایا جاتا ہے یہ روز آنا کچھ دیکھیں نہ دیکھیں ستر مرتبہ اپنے اونٹ کو ضرور دیکھتے ہیں آج کجابے اتھروا کر ممبر بنوا کر اسی سے اعلانِ ولایتِ علی کروا لو تاکہ یہ بھولنا بھی چاہے جب جب اونٹ پہ نظر جائے اعلانِ ولایتِ علی انہیں یاد آئے اب ظاہر ہے کہ پیسلہ تھا اور یہ حکیمِ امت کا پیسلہ ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور آپ دیکھئے یہ کجیب و غریب بات ہے عزادار صاحب قبلہ سے میں دعا گزارش کر رہا ہوں کہ آپ شہلشین تشریف لائیں نہیں سرکار ظاہر یہ بات ہے مجھ پر تو لازم ہے آج ممبئی سے آپ تشریف لائیں ہیں شبیدِ غدیر محفل سماعت کرنے کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت امدہ سماعت کرتے ہیں آپ اور بہترین شاعر بھی ہیں بہترین خطیب ہیں بہترین مفکر بھی ہیں اور جب آپ جیسا مفکر ہو سامنے ہمارے سامنے ہو تو ہر نازم اور شاعر خطیب یہی سوچے گا کہ آپ سامنے ہو آپ نے ایک چیز غور نہیں فرمائی دیکھئے اگر تھوڑی دیکھ متوجہ رہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک بات ہوئی نہیں ہے دو تقاریر ہو گئیں اب یہ شاید ذمہ داری میری تھی کہ میں پائے تکمیل تک پہنچا ہوں اعلانِ ولایتِ علی حج کے بعد کیوں ہیں حج سے پہلے کیوں نہیں اب وہ حکیم ہے تو پھر یہ بھی حکیم ہے تو اس کی حکمت دیکھئے نبی کی حکمت دیکھئے یاسوب بھائی اس وقت جائیں گے جب میری یہ بات مکمل ہو جائے گی اس لیے کہ گزاری شہن سے کہ حج کے بعد اعلانِ ولایتِ علی کیوں ہیں حج سے پہلے کیوں نہیں تو اس کا فلسفہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ حج کا سواب پڑھیں گے حج کا سواب یہ ہے کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اس کے نامِ عامال سے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے یعنی وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہے تو اعلانِ ولایتِ علی حج کے بعد کروایا حج سے پہلے نہیں کروایا اللہ نے کہا اے محمد پہلے ہی نے پاک کرو پھر اعلانِ ولایتِ علی کرنا تاکہ اعلانِ ولایتِ علی کے بعد کوئی انکارِ ولایتِ علی کرے اور عذابِ الٰہی آئے تو کوئی یہ کہہ کے نہ بھاگنے پائے یہ پہلے کے گناہوں کا صلح تھا جو آ گیا میں میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے یہ پہلے کے گناہوں کا صلح تھا کہ جو عذاب کی شکل میں آسمان سے نازل ہوا گئے جی نہیں اب تو تم پاک ہو چکے ہو تمہارے نامِ عمال میں اب چونکہ وہ سبق کوئی بانڈنگ نہیں تھی کوئی قید نہیں تھی کہ آپ یہ قرارِ ولایتِ علی کریں کیونکہ وہ عالمِ عمری کا معاملہ تھا یہ عالمِ قمری کا معاملہ ہے وہ عالمِ روحانیت کا معاملہ تھا یہ عالمِ مادیت کا معاملہ ہے اب آپ دنیا میں آئے ہیں تو تاج پوشیِ ولایتِ کا جشن ہے اور کیا کروں اس لیے کہ ما شاء اللہ شوراہِ کرام بہت زیادہ ہیں میں یہی سے مجھے حسنِ اکبر صاحب کے مصرے یاد آتے ہیں تو میں ضرور پڑھتا ہوں فراموش نہیں کرتا اس لیے کہ ما شاء اللہ مولاِ کائنات حلالِ مشکلات کا جشن ہے تو سن لیے مصرے کہ تیرہ رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو تیرہ رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو حالانکہ مجھے حکم ہوتا ہے تب میں وہ مصرے پڑھتا ہوں ورنہ سوچ تو یہ رہا تھا کہ کچھ کلام میں ہیں جو آپ تک پہنچا کر جاؤں اس لیے کہ رٹی رٹی رٹائی نظامت کرنے کا عادی نہیں ہوں فلبدی جیسا موقع ہو ویسی بات ہونی چاہیے سنئے گا کہ تیرہ رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنہ نہ ہو بہت اچھا سنا لکھنا ہوں کہ محترم صاحبان آپ نے تیرہ رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنہ نہ ہو ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو ذرا سا بولتے آئیے نہ محلو آپ کو سلامت رکھیں یہ پیچھے والے ابھی بھی خاموش ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے گا وہ انسان اقل مند نہیں ہوتا جو چورہوں پہ کھڑے ہو کے دوسروں پہ الزام تراشیہ کرنے کے لیے زبان کھولے بلکہ بتیز داتوں کے پہرے میں اللہ نے نعمت کے طور پہ جو زبان جیسی نعمت عطا کی ہے وہ ذکر اولاد علی کے لیے دی ہے تو آپ آل محمد کے لیے بولیے اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغبر صادق سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ منافق کی پہچان کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ منافق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش بیٹھا رہے نہیں پہنچے آپ میں کتاب کا حوالہ دے دوں اس لیے کہ آج کل لوگوں کو تو حوالوں کا بڑا حیزہ ہے کہ حوالے دے دیجئے شجروں کے ملے نہ ملے لیکن فضیلت علی کے دینے چاہیے مانگ رہے ہیں کہ فضیلت علی کے آپ حوالے دیجئے تو حوالہ لیتے جائیے کتاب کا نام خسال خسلتوں کی جمع اور مولف کا نام شیخ صدوق علی الرحمہ اس میں یہ آپ کو فقرہ مل جائے گا حدیث کا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ منافق کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش بیٹھا رہے اور دوسری پہچان بتائی کہ منافق وہ ہے جو نظر سے نظر ملا کے بات نہ کرے اچھا یا تو آپ اسٹیج پہ پیچھے دیکھ لیجی آتے جاتے لوگوں کو یا مجھے دیکھ لیجی اس لیے کہ یہ تو ولایت علی کا جام ہے جس کے مقدر میں ہوگا مل جائے گا اور جس کے مقدر میں نہیں ہوگا اسے نہیں ملے گا میں تو یہ جام پیش کر رہا ہوں آپ جائزے سہراب ہو جائیے دو علامتیں چھتے امام نے فرمائی کتاب کا نام خسال مولا نے فرمایا پہلی صفت منافق کیے ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش بیٹھا رہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کرتا اب زبان دیکھئے سوال کرنے والے نے سوال کہ مولا کچھ ایسے بھی منافق ہیں کہ جنہیں دونوں صفتیں پتا ہوتی ہیں انہیں معلوم ہے اگر نہیں بولیں گے تو پہچان لیے جائیں گے اے میرا لکنو مولا آپ کو سلامت رکھیں اب جواب سنیے کاش کے آپ تک پہنچ جائے مجھے یقین ہے آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے مولا کا جواب سنیے کروڑوں کا نسخہ دے کر جا رہا ہوں آج کی رات کا تحفہ عیدی سمجھ لیجئے اسی جملے کو جو مولا کو تحفہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں حضرت نے کہا مولا کچھ ایسے بھی منافق ہیں جنہیں دونوں صفتیں پتا ہوتی ہیں وہ آ کے فضائل مولا پہ بولتے ہیں اس لیے تاکہ پہچانے نہ جائیں نظر سے نظر ملا کے اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں مولا نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو اگر دونوں صفتوں والا تمہیں مل جائے یہ پتہ ہو کہ منافق ہے اور چھپا رہا ہے تو ایک کام کرنا کا کیا مولا نے فرمایا بس ایک کام کرنا تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنا تیسری مرتبہ ختم نہ کرنے پاؤ گے منافق کا نفاق ظاہر ہو جائے گا میں کہوں گا مولا انان زلہ کیوں نہیں سورہ بقرا کیوں نہیں سورہ منافقون کیوں نہیں سورہ حج کیوں نہیں مولا نے فرمایا تم کیا جانو یہ سورہ کوسر نہیں ہے میری جدہ زہرہ کا قصیدہ ہے اسی لیے کہا کہ سورہ کوسر یہ نسخہ یاد رکھئے گا تیسری مرتبہ ختم نہیں کرنے پاؤ گے منافق کا نفاق سامنے آ جائے گا تیرا رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنہ نہ ہو ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانہ ہو آج کی رات کا یہ مصرہ تو منافقین کی موت ہے خالق کسی کا عزرہ ہے خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانہ ہو اب ایک جملہ ایک مصرہ ہو سن لیجئے معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک اسی مصرے پہ تو سب کو بولنا چاہیئے تھا دوسرے پہ تو یوں ہی سب بولتے ہیں ما شاء اللہ لیاقت مندوں سے داد چاہ رہا تھا اس مصرے پہ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو مولا آپ کو سلامت دکھیں خالق کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانہ ہو معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسانہ ہو آباد رہیے مولا آپ کو شادہ آباد رکھیں آج کی شب تو ایسے نعرے لگائیے کہ پورا لکھنوں گونج اٹھے اگر آج کی شب نعرے نہیں لگیں گے تو کس شب میں لگائیے گا موسیقی 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 محترم مکرم معظم آلی جناب خطیب ومثال محترم فصیح ایدر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے واقعی ایسی ایسی شخصیتیں ہیں اور اتنی معتبر حلقہ بگوشی ہو تو پھر یوں ہی محتاط ہو جانا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے آئیے ایک رسم اجرا ہے اچھا یہ بھی کیا خوب ہے دیکھئے شبید غدیر رسم اجرا اور رسم اجرا اگر آج کی شب نہ ہوگا تو پھر کب ہوگا اسی لئے تو اعلان غدیر کروایا تھا کجاب اتروا کے تاکہ ماضی کو دیکھ کر یعنی کہ اگر کوئی تصویر کچھ بھول جاتا ہے انسان تو کسی شہ کو دیکھ کے ماضی یاد آجاتا ہے تو اسی لئے رسم اجرا شبید غدیر میں ہو رہا ہے تاکہ جب جب آپ شبید غدیر کا جشن کریں تو رسم اجرا ضرور یاد رہے اور یہ رسم اجرا اس کتاب کا کہ جو محترم سخنور لکنوی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے دیکھئے ہماری بزرگ شخصیتیں ہیں اور ان کا سرمایہ یعنی گہوار علم و عدب کے لئے بہت ہی زیادہ محترم ہیں یہ شخصیتیں اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے میں اس کتاب کا رسم اجرا ہو رہا ہے کلام سخنور کے نام سے مجموع سلام و منقبت اور نتیجہ فکر ہے الہاج و زائر سید عباس حسین رزوی المعروف سخنور لکنوی صاحب کی کتاب کا رسم اجرا آپ حضرات کم سے کم بغیر کہے سلوات پڑھ دیا کریے بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں میں بڑی عدب و اعترام سے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب محترم مرزا یاسوب عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور ان کے دست مبارک سے اس کتاب کا رسم اجرا ہو آپ حضرات بلند ترین نارے سلوات سے خیر مقدم فرمائے آئیے آئے آئیے 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 مامو کا بلاو مامو آئیے 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 علمائے کلام آئیے آئیے مسئلی بھائی آئیے شخصہ مولانا مبارک سکن برسا مبارک سکن برسا